بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم سوشل میڈیا کی پوست کو ڈیزائن کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کی پوست جو ہے وہ فوٹو شاپ میں بھی ڈیزائن ہو سکتی ہے ایڈاوبی الیسٹریٹر میں بھی ڈیزائن ہو سکتی ہے لیکن میں ڈیجیٹل مارکٹنگ کے لیے سوشل میڈیا پوست ایک بنانا چاہتا ہوں تو اس کو میں ڈیزائن کر رہا ہوں کورلڈرا میں تو آئیے بغیر تاخیر کے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ میں نے سٹارڈ میں کہا کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کے لیے میں نے ایک انسٹیٹوٹ کی سوشل میڈیا کی پوست بنانی ہے تو اس کے لیے میں نے کورلڈرا یہاں پر اوپن کر کے رکھا ہوا ہے تو سوشل میڈیا کی پوست میں کیسی بنانا چاہتا ہوں جو فیس بک وغیرہ پر بھی چل سکے اور انسٹاگرام پر بھی ہم اس کو پرموڈ کر سکے بزریہ ڈیجیٹل مارکٹنگ تو ایک سٹینڈر پوست جو انسٹاگرام کی ہوتی ہے وہ ٹین ایٹی بائی ٹین ایٹی پکزلز ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں یہ کروں گا میں رائٹ کلک کر کے رولر پر تو رولر کی سیٹنگ کر لوں گا رولر سیٹ اپ یہاں پر میں کہہ کروں گا یہاں پر میلی میٹرز کی بجائے میں یہاں پر پکزلز لے رہا ہوں اور اوکے کر رہا ہوں اب یہاں پر میں ایک یہاں پر یہ دیکھیں باکس بنا رہا ہوں یہ باکس میں نے بنا لیا میں نے ویسی بغیر میرمن کے بنایا یہاں پر اوپر دیکھیں پراپرٹیز میں اس کو میں ٹین ایٹی بائی ٹین ایٹی یہاں پر میں کی بوٹ سے ٹائپ کر دوں گا تو یہ ایک پوست بن جائے گی ویل کی مدد سے میں اس کو زوم کر رہا ہوں جی اب ظاہر ہے ڈیزائن آپ کے ذہن میں پہلے ہونا چاہیے کہ جو آپ نے بنانا ہے تو میں نے کچھ سوچا ہوا ہے اس کے مطابق تھوڑا سے چلتے ہیں اب یہاں پر میں یہ کرتا ہوں کہ ٹولز میں سے یہاں پر ٹو پوائنٹ لائن ہے اس پر کلک کر کے بلکل یہاں پر کونے سے میں لے کے لائن کو دوسرے کونے تک یہاں پر میں ایک دفعہ چھوڑ رہا ہوں یہ میں نے اس کی پارٹیشن کی ہے یہاں پر نیچے دیکھیں فیل پر جا کر میں سمارٹ فیل کو کلک کر رہا ہوں اور یہاں سے میں نے کوئی بھی کلر لے لیں فیلحال تو یہاں لے لیتا ہوں اور یہاں پر میں کلک کر کے اس میں فیل کر دیتا ہوں اب اس میں کلر میں یہاں سے اورنج فیل کرتا ہوں تاکہ ایکزیکٹ اورنج آج ہے اس کے بعد میں سیلیکشن لے کے اس لائن کو تھوڑا سمیں آگے کی طرف تقریباً اتنا یہاں چھوڑ رہا ہوں اور کنٹرول سی سے میں اس کو کوپی کر رہا ہوں اور کنٹرول وی سے پیسٹ اور بے شک آپ ایرو کیز کی مدد سے تھوڑا سا اس کو یہاں پر رکھ لیں دو لائنیں آگئی ہیں اس کی اندر بھی میں یہاں سے فیل میں سے سمارٹ فیل لے کے اور یہاں اس کے اندر فیل کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہ جو دولوں نئے ہیں میں جو ڈراؤ کی تھی میں نے ڈیزائن کے لیے ان کو میں باری باری ریموف کر رہا ہوں اب یہ جو چیز تھی اس کو بھی میں آرنج کلر میں فیل کر رہا ہوں اور آؤٹ لائن اس کی میں ختم کر رہا ہوں پہلے والا ڈیزائن جو ہے اس کو بھی لے کے میں یہاں اس کے آؤٹ لائن ختم کر رہا ہوں اب اس کو یعنی یہ جو لائن ہم نے لگائی ہے اس کو اور یہ جو ریکٹینگل سا بنایا ہے اس کو لے کے سلٹ کیا ہے اور میں نے کنٹرول جی سے گروپ کر دیا ہے اب اس کو آج ہے طور پر اس گروپ کو میں تھوڑا سائیڈ پر رکھوں دوبارہ ہم پھر اس پر اندر لے کے آئیں گے اب یہاں پر میں چاہتا ہوں میں تصاویر لگانے کے لیے اپنا گوگل کروم کھولوں گا اور وہاں جلدی سے ایک ویب سائٹ اوپن کروں گا unsupplash.com یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پر رائلیٹی فری امیجز آپ کو مل سکتے ہیں جو آپ کمرشل پروجیکٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کمپیوٹر لیب لکھ دیتا ہوں کچھ مجھے کمپیوٹر سے لیٹی چیزیں چاہیے ہیں یہ کافی سے تصویریں آگئیں آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس پر کلک کر رہا ہوں اور یہاں سے میں اس کو کر رہا ہوں جی ڈاؤنلوڈ میڈیم سائز میں کر لیتا ہوں یہ ایک تصویر ڈاؤنلوڈ ہو چکی اور اس کو میں بند کرتا ہوں کوئی اور ایک تصویر دیکھتا ہوں جیسے کہ یہ والے لے لیتا ہوں اور میں اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں کافی ہیں جی دو یہ ڈاؤنلوڈ میں کر چکا ہوں اس ویب سیٹ کو میں بند کر دوں گا اب دوبارہ کولڈرہ میں آکے یہاں پر میں کنٹرول آئی پریس کروں گا ایمپورٹ کرنے کے لیے اور یہاں پر میں اپنے ڈاؤنلوڈز میں جاؤں گا تو یہاں وہ تصویریں موجود ہوں گی یہ دیکھیں جی ایک تصویر یہ ہے میں اس کو سلیٹ کر کے ایمپورٹ پر کلک کرتا ہوں اور یہاں چھوٹا سا میں اس کو دوسری تصویر کے لیے میں دوبارہ کنٹرول آئی پریس کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں دوسری تصویر بھی موجود ہے اس کو سلیٹ کر کے میں ایمپورٹ کرتا ہوں اور اس کو بھی میں یہاں پر یوں رکھ لیتا ہوں اب مجھے یہ ساری سائز کی تصویر نہیں چاہیے میں اس کو تھوڑا سا کروپ بھی کر لیتا ہوں تاکہ میں صرف اپنی پسند کا ایریا اس میں سے نکال سکوں کچھ اتنا کہ میں ایریا نکال دیتا ہوں یہاں سے اور اس کو کروپ کر دیتا ہوں اس میں سے بھی میں چاہوں تو کروپ کر سکتا ہوں یا ویسے بھی یوز کر سکتا ہوں اب دیکھیں اس کو میں کیسے یوز کرنا چاہتا ہوں اس کو میں نے سلیکڈ کیا تصویر کو نیچے والی کو اور یہاں پر جا کے object کے اندر power clip کے اندر جا کے میں place inside frame پر کلک کرتا ہوں اور میں اس frame پر ایک دفعہ کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں تصویر اس کے اندر آ چکی ہے میں یہاں پر ایڈیٹ پر کلک کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف لے کے آتا ہوں تاکہ یہ ہمیں یہاں پر رہے اوپر میں دوسری تصویر لگانا چاہتا ہوں یہاں سے فنش پر کلک کرتا ہوں اور میں دوسری تصویر کو اسی طریقے سے سلیکٹ کرتا ہوں دیکھئے گا اور اس کا کچھ پورشن میں اس کے اندر لے کے آنا چاہتا ہوں میں دوبارہ جاؤں گا اوبجیکٹ پر پاور کلپ اور پلیس انسائیڈ فریم پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر ہی آگئی ہے تو میں یہاں پر ایڈیٹ پر کلک کروں گا اور جہاں سے میں چاہتا ہوں میں اس کو موو کر کے آگے پیچھے کر کے اپنی تصویر کو ایڈیسٹ کر سکتا ہوں اتنا کافی ہے بس یہی ٹھیک ہے میں اور یہاں فنش کرتا ہوں اب جتنا ایریا چاہیے تھا اتنا مجھے مل گیا اب اس والے ایریا کو دوبارہ میں سیلیٹ کر کے گروپ کر رہا ہوں کنٹرول جی سے یہ جو ہم نے پہلے سے گروپ کیا ہوا تھا اس کو میں اس کے اندر احتیاط سے بلکل ایکزیکٹ رکھتا ہوں زوم کرتا ہوں تاکہ ہم بلکل صحیح لوکیشن پر اس کو رکھ سکیں اب مجھے یہ کرنا ہے مجھے یہاں پر کچھ لکھنے ہے تو جہاں میں کچھ لکھوں گا وہ تو صرف ٹائپ کرنا ہے تو میں وہاں پر ویڈیو کی سپیڈ تھوڑا تیز کر دوں گا تو اس کا مطلب ہے لکھنے کا ٹائم میں بچا رہا ہوں فیلال تو میں یہاں پر ایک چھوٹا سا باکس جو ہے تقریباً اس جگہ پر میں ڈروہ کر رہا ہوں اتنا اور اس کا میں کلر بلیک کر رہا ہوں آوٹ لائن بے شک اس کے ختم کر دیں اور اس کے اندر میں کچھ ٹائپ کرنے لگا ہوں یہاں میں نے لکھا آن منی آن لائن اس کا فاؤنٹ میں چینج کرتا ہوں فاؤنٹ اپنی مرضی سے کوئی بھی کر سکتے ہیں کوپر بلیک یہ تھوڑا سا اچھا لگتا ہے اس کو میں نے لے لیا اور میں اس کو موو کر کے اب یہاں پر رکھنے لگا ہوں اور اس کا کلر میں یہاں سے کر دوں گا وائٹ اور ان دونوں کو میں یہاں سے سلیٹ کر کے ایک دفعہ سی اور ایک دفعہ ای پریس کر دوں گا تاکہ دونوں چیزیں سینٹر میں ہو جائیں اور کنٹرول جی کر کے میں ان کو گروپ کر رہا ہوں اسی طرح میں یہاں لکھ رہا ہوں ایک اور چیز جی یہاں ہم لکھ رہے ہیں فرس ٹیمین شیخوپورا کیونکہ یہ شیخوپورا میں کالیج ہے اس کا ڈیزائن ہم کر رہے ہیں تو اس کا میں کچھ رکھتا ہوں تھوڑا سا فینٹاسٹک سا کچھ آرٹ کی طرح کا فاؤنٹ برحال آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں تو میں یہ والا کر لیتا ہوں اور سائز اس کا میں تھوڑا چھوٹا کر رہا ہوں تقریباً دس کے قریب اور اس کو میں یہاں رکھ رہا ہوں تھوڑا سا اور بڑا کر دیتا ہوں بڑا کر دیتا ہوں اور اس کی میں آؤٹلائن لگانے کے لیے میں یہاں پر رائٹ کلی کرتا ہوں وائٹ پہ تو اس کی آؤٹلائن لگ جائے گی اس کو میں مزید سیٹ کرنے کے لیے یہاں نیچے آؤٹلائن کی پرپرٹیز کھولتا ہوں آؤٹلائن کی پراپریڈیز میں سے میں اس کو ون کر دیتا ہوں یہاں پر سائٹ پہ کریں اور یہاں سے یہ جو دو اپشن ہیں بیہائنڈ دا فیل اور سکیل ویڈ اپشن جن کو میں سیلیکٹ کر کے اوکے کر دیتا ہوں تو یہاں آؤٹلائن ہماری لگ چکی ہے اب مجھے تھوڑا سا اور لکھنا ہے میں وہ بھی لکھتا ہوں جلدی جلدی میں نے یہاں لکھا لن سکیلز اینڈ اور یہاں پر میں جلدی سے اس کو ایریل نیرو کر دیتا ہوں سائز میں اس کا تقریباً بارہ کر دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں سے تھوڑا سا میں اس چیز کو اوپر کر دیتا ہوں یہاں پہ اور اس کو میں یہاں پہ رکھ رہاutz اور کلر میں اس کا کر رہاutz وائٹ تھوڑا سا اور چھوٹا کر رہا ہوں مجھے زیادہ بڑا لگ رہا ہے اور میں اس کو بولڈ برل کر رہا ہوں یہ جی اب مجھے تھوڑا سا نیچے کچھ کورسز کے بارے میں لکھنا تو اس کے لئے مجھے باکس چاہیے ہیں کوئی سات آٹھ تو فلحال تو میں ایک باکس جوا کر لیتا ہوں تقریبا اندازے سے اتنا کافی ہے اور اس کے ساتھ ہم یہاں پر ایک اور باکس لگائیں گے لیکن فلحال اس کو میں کرنے کے بعد یہ کرتا ہوں تھوڑا سا میں اس کو اور بڑھا کر دیتا ہوں تقریبا اتنا اور اس کا جو اوپر والا کونہ ہے رائٹ سائیڈ کا اس کو میں تھوڑا سا گلائی میں کرنے لگا ہوں تو یہاں دیکھیں اوپر پرپرٹیز بنی ہوتی ہیں اس میں سے تھوڑا سا اس کو ویلیو دوں گا کوئی فورٹی فور ففٹی کر دیتا ہوں اور یہاں نیچے والے میں میں ٹائپ کر دیتا ہوں ففٹی تو یہ شکل آپ کے سامنے بن گئی ہے اور اس کو میں رکھ رہا ہوں جی یہاں پہ اور اس کا کلر میں کر رہا ہوں وائٹ اس کے بعد میں اس کو کر رہا ہوں کپی کنٹرول اور میں اس کو یہاں رکھ رہا ہوں اب یہ دونوں ہو گئے ہیں اس کو جو دوسرے والا سلیٹ کیا ہوا ہے اس کو میں سلیٹ کر کے یہاں پر دیکھیں اس کو میں یہاں ہاریزنٹلی مووو کر رہا ہوں تھوڑا ڈزائن آجے گا پھر دونوں کو میں نے سلیٹ کیا ہے ایک دفعہ میں یہاں پر ان کو ٹاپ لائن کر رہا ہوں اور ٹاپ لائن کرنے کے بعد میں ان کو یہاں سے یہ بند کر رہا ہوں گروپ کر رہا ہوں کنٹرول جی سے اب چونکہ مجھے زیادہ چاہیے ہیں تو میں انہی کو کوپی کر سکتا ہوں اب میں اس کو کوپی کرنے کے لئے بہت سارے میٹھڈز ہیں کہ میں چاہوں تو کی بورڈ سے جو نمریک کی بیڈ ہے وہاں سے پلاس کر نشان دباؤں گا تو کوپی ہو جائے گا کوپی ہو چکی ہے میں اس کو ڈریک کر کے نئی جگہ پر مووو کر سکتا ہوں مووو کرتے ہوگر آپ شفٹ پریس سکھیں گے تو وہ اگزیکٹ لوکیشن پر موو ہوگا اب آپ چاہیں تو ان دونوں کو ایک دفعہ سلیٹ کر لیں اور پلاس کا نشان دبائیں کوپی ہو گیا پھر اس کو ڈریک کر کے نیچے کی طرف شفٹ دبا کے لیں اور یہاں پر دیکھیں وہ اگر آپ کو اس کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں سب کو سلیٹ کر لیں اور یہاں الائنمنٹ میں آپ چاہیں تو ان کی آپس میں جو فرق ہے ورٹیکلی وہ ایک جیسا آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہوگی اب آپ چاہیں تو ان سب کو بھی گروپ کر سکتے ہیں میں ایک دفعہ ان کو بھی گروپ کرتا ہوں کنٹرول جی سے تاکہ مجھ سے یہ مکس اپ نہ ہو اور انس کو میں تھوڑا سا ادھر رکھ دیتا ہوں اس جگہ اب مجھے اس کے اندر ٹیکس لکھنا ہے تو میں جلدی جلدی سے ٹیکس لکھتا ہوں تھوڑا سا ویڈیو کو یہاں سے تیز کروں گا میں نے ٹائپ پہ کر دیا ہے ایک دفعہ میں ان سب کو ادھر سلٹ کر رہا ہوں یہاں سے یوں کر کے تاکہ کٹھا فاؤنٹ چینج کر دوں اور فاؤنٹ میں ان کا کچھ کر رہا ہوں یہاں سے دیکھتے ہیں چھوٹا فاؤنٹ سائز کر رکھنا چاہتا ہوں میں یہ بھلا کر دیتا ہوں اور سائز میں اس کا کر دوں گا صرف تقریباً بارہ کے قریب اور کلر میں اس کا سب کا کر رہا ہوں ریٹ اب باری باری ان کو میں ان باکسز میں رکھتا جاؤں گا یہ دیکھئے گا لے جی یہاں پر ایڈیجیس کر لیا میں نے سب کو میں یہاں پر کالیج کا نام لکھوں گا وہ بھی جلدی جلدی لکھوں گا فاؤنٹ چینج کروں گا جلدی سے جی میں کالیج کے نام کو فاؤنٹ دے رہا ہوں کوپر بلیک ہی اور اس کو میں رکھ رہا ہوں تقریباً یہاں پہ اور یہ جو کالیج آف سائنس ان ٹکنالوجی ہے اس کو میں سائز چھوٹا کر رہا ہوں اس کا تقریباً دس کے قریب اور اس کو بھی میں فاؤنٹ دوں گا یہ والا اور کلر میں اس کا یہی رہے یا کلر اس کا میں ریڈ کر رہا ہوں اور اس کو میں رکھ رہا ہوں یہاں پہ اور ایک کا میں اور کرنے جا رہا ہوں یہ میں اس کو انڈارج کر کے بتاتا ہوں آپ کو یہ جو میں کلر اس کا بھی تھوڑا ریڈ کرتا ہوں لیکن اس میں میں تھوڑا سے شیڈوز دوں گا اس کے لئے میں یہ کیا کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں فیل کے اندر جا کے انٹریکٹیو فیل پہ کلک کرتا ہوں ایک دفعہ اور یہ دیکھیں اوپر دیکھیں فاؤنٹین فیل ہے اس پہ میں کلک کر کے ایک دفعہ میں اس کو اوپر سے نیچے کی طرف شفت دبا کے یوں رکھ دیتا ہوں اور نیچے جو کلر وائٹ ہے اس پہ میں کلک کر کے اس کا کلر جو ہے میں دوبارہ سے یہی ریڈ لیتا ہوں ایک دفعہ اور اس کو میں تھوڑا ڈارک سائیڈ پہ لے جاتا ہوں یہ دیکھیں تو اس میں اچھا فیکٹ آتا ہے دوسرا کام ہے یہ کرنے لگا ہوں کہ اس کو میں سلٹ کر کے اس کی آوٹ لائن میں لگاتا ہوں وائٹ رائٹ کلک کر کے وائٹ لگے اور یہاں سے میں اس کو شیڈو دوں گا شیڈو سلٹ کر کے یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا اس قسم کا میں شیڈو دے رہا ہوں تاکہ وائٹ آوٹ لائن نظر آنے شروع ہو جائے آوٹ لائن تھوڑا سی موٹی کروں گا نیچے یہاں پر سٹیٹس لائن پر پرپرٹیز لے کے آنگا اور آوٹ لائن کو میں یہاں پر ٹو کے قریب کر دیتا ہوں بہت بڑی لگ رہی ہے اور بہائنڈ دا فیل اور سکیل بھی کر دیتا ہوں لیکن یہاں پر میں اس کو ون کر دوں گا اتنی ہی کافی ہے اور اکے یہ دیکھیں جی اچھا لگ رہا ہے اس کو چھوٹا کر کے دیکھتا ہوں اس طرح سے اس کو میں یہاں رکھ رہا ہوں اب مجھے یہاں ایک لائن چھوٹی سی لگانی ہے میں یہاں سے باکس لیتا ہوں اور چھوٹا سا ایک باکس جو ہے وہ یہاں پر ڈرا کر دیتا ہوں تقریبا نتنک اور اس کا کلر میں کر دیتا ہوں یہاں سے بلو اور آوٹ لائن میں کر رہا ہوں ختم اور اس کے بعد میں یہاں سے فیل سے جا کے دوبارہ انٹریکٹی فیل میں اس کو فانٹین کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو یہ والا جو آپشن ہے یہاں پر اس کو سلٹ کرتا ہوں اور اسی کی میں اب ایک اور کاپی لوں گا کنٹرول سی اور کنٹرول وی اور اس کو میں نیچے لے کے آؤں گا تھوڑا سا یہاں پہ اور ٹیکس جو ہے اس کو تھوڑا اوپر لے کے آؤں گا آپ چاہیں تو ان تینوں کو یہاں سے باہر سے ایک دفعہ سیلٹ کر لیں اور ایک دفعہ سی پرس کر دیں سینٹر میں ہو جائیں گے کہ اس کو بار کنٹرول جی اس کے پاس یہ اگلو کا لفظ ہے اس کو بھی سیلٹ کیا اور میں سی کے سب سینٹر میں ہو گئے ہمیں نیچے مجھے ایڈریس اور فون نمبر لکھنا ہے جلدی جلدی سے کوئی ویڈیو جہاں تھوڑی سی تیز ملے گی میں نے ایڈریس ٹائپ کر لیا ہے فون نمبر بھی ٹائپ کر لیا ہے اس کو سیلٹ کیا اور اس کو میں نے سینٹر میں کر دیا فاؤنٹ میں اس کا کر رہا ہوں جی یہ ریل نیرو بولڈ کر رہا ہوں اور اس کا سائز میں کر رہا ہوں یہاں سے تقریباً دس کافی ہے اس جگہ رکھ رہا ہوں جگہ تھوڑی ہے اس کو میں ایک لائن میں کر دیتا ہوں یہاں پر جل پریس کیا تو یہ ایک لائن میں ہو گیا اور فون نمبر کو بھی میں چھوڑا چھوٹا کرتا ہوں اور ایریل نیرو فاؤنٹ کروں گا میں سائز کم جگہ کم لیتا ہے اور سائز میں اس کا دس کر دیتا ہوں اور اس کا کلر میں یہاں سے ریڈ کر رہا ہوں آپ چاہیں تو چھوٹا مزید کر سکتے ہیں ذرا بڑا لگ رہے لیکن برحال ٹھیک ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا دس سائز ہے اور اس کا بھی دس سائز ہے ٹھیک ہے دونوں کو میں سیٹ کر رہا ہوں اور ایک دہا سی بریس کر رہا ہوں یہ بالکل سینٹر میں آگئے ہیں ڈیٹ سیٹ جی اور اڈریس کو تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں جی چھوٹا نہیں تھوڑی نیچے کرتا ہوں یہاں پر اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کی لوگ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کچھ اس قسم کی لوگ آگئی ہے ایک چھوٹا سا کام اور کرتے ہیں اس ارگنیزیشن کا لوگو جو ہے وہ ہم لگانا چاہتے ہیں لوگو ہم اس جگہ پہ بھی لگا سکتے ہیں اوپر بھی لگا سکتے ہیں جہاں آپ کو اچھا لگے آپ لگا لیں میں پہلے لوگو امپورٹ کرتا ہوں جلدی سے یہ لوگو ہے جی اس کو امپورٹ کر رہا ہوں یہاں پھر چھوٹا سا اتنا سا بس اور اور تھوڑا سا میں اس کو بڑا کر رہا ہوں پہلے تمہیں یہاں پر ایک ریکٹینگل لے رہا ہوں تک قریبا اتنا سا اور اس کا کلر وائٹ کر رہا ہوں آؤٹلین تھوڑی اس میں موٹی کر رہا ہوں اس کی وان کے قریب اور اس کو اس کے اندر فٹ کرنے لگا ہوں جہاں پہ پیچھے نظر آ رہا ہے پیچھے چلا گیا تھوڑا سمس کو بڑا بھی کر لو اور آپ یہ کریں گے اب یہ لوگو پکڑ کے آپ اوبجیکٹ پہ کلک کریں گے اور آرڈر آرڈر پہ bring to front of page یہاں پہ لے کے ان دونوں کو میں یہاں سے select کرتا ہوں ایک دفعہ c یعنی center اور e یعنی کہ vertically بھی center کر کے ان میں control g سے group کر رہا ہوں اور اب میں دیکھوں گا کہ مجھے یہ کہاں سے ہی لگ رہا بے شک آپ اس کو یہاں بھی رکھ سکتے ہیں اور تھوڑا سا میں اس کا size چھوٹا کر دیتا ہوں اتنا کافی ہے اگر آپ کو یہاں اچھا لگے یہاں رکھ لیں اگر آپ کو یہاں اچھا لگے تو یہاں رکھ لیں جہاں آپ کو اچھا لگے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں میں اس کو یہاں رکھ سکتے ہیں برحال آپ چاہیں تو کسی جگہ جگہ بنا کے اس کو اوپر بھی رکھ سکتے ہیں میں اس کو یہاں پہ ہی رکھ رہا ہوں یہ دیکھیں تو یہ پوست بن گئی ہے جب آپ کی پوست بن جائے تو آپ کو یہ کرنا ہے سیمپل چیک کر لیں اچھی طرح سے جب آپ سمجھیں کہ پوست بن گئی ہے آپ کو سارے کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ کو file اور file میں سے export ایکسپورٹ کو کلک کرنا ہے ایکسپورٹ پر کلک کر کے آپ جہاں چاہیں اس پوشت کو ایکسپورٹ کر دیں یہاں پر جے پی جی فورمیٹ سیلکٹ ہے آپ چاہیں تو چینج کر لیں لیکن میں جے پی جی ہی رہنے دیتا ہوں اور اس کا نام رکھ دیتا ہوں مای پوسٹ اور اس کے بعد کلک کریں گے آپ ایکسپورٹ پر یہاں پر آپ کو سی ای ام وائی کے موڈ پر نظر آئے گا اس کو آپ آر جی بھی کر دیں کیونکہ سکرین کے لیے بنا رہے ہیں اور یہاں پر آپ کر دیں اوکے تو اس پی جی فارمیٹ پہ آپ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اس کو آسانی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں چاہے وہ انسٹاگرام ہو چاہے وہ ٹوٹر ہو یا چاہے وہ فیس بک ہے یا کوئی بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو یہاں پر آپ یہ ایمیج اپلوڈ کر سکیں گے آسانے کے ساتھ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے اور اگر ابھی تاکہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے انشاءاللہ آپ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ